موسیقی غیر قانونی آرڈننس نکالا گیا ہے جو ہمارا سٹے پینک کی خودمختاری چھینٹا ہے وہ صرف اور صرف آئی ایم ایف کے کہنے پہ چلے گا تو یہ پاکستان کی معاشی خودمختاری پہ ایک تاریخی حملہ ہوگا ہم نہ صرف پارلمان میں چیلنج کرنا چاہتے ہیں مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا الیگل ہے یہ اتنا غلط ہے کہ ہمیں عدالت میں بھی چیلنج کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کا سٹیٹ بینک سے متعلق آرڈننس چیلنج کرنے کا اعلان عوام مہنگائی کے سونامی میں بہت چکے حکومت اپنے ادارے دوسروں کے حوالے کر رہی ہے مرکزی بینک آئی ایم ایف کی مرضی سے چلا تو یہ ملکی خودمختاری پر حملہ ہوگا بلاول بھٹو کی جیکب آباد میں گفتگو نیپ پر بھی تن کی مریم نواز سے بہت اچھے تعلقات رہے جنہیں خراب نہیں کرنا چاہتے مولانا فضل رحمان پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں وہ یک طرفہ ہو سکتے ہیں نہ ہی ہم سے ناراض پیپلز پارٹی سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس پلا رہی ہے فیصلے وحی پر ہوں گے بلاول بھٹو کی نیوز کان فرین اپوزیشن اتحاد میں دوریاں اسلام آباد میں پی جی ایم کی سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس پیپلز پارٹی اور این پی کو دعوت ہی نہیں دی گئی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری سمیت مختلف امور پر ہور تحریکی صاف کی درخواست مستر سپریم کورٹ کا این پی چتر ڈسکا میں دوبارہ پولنگ کا حکم عدالت عظمہ نے فیصلہ سنا دیا پیزائرنگ افسران کے غائب ہونے سے انتخابی عمل کو دھچکا لگا جسٹس عمر اطاب بندیال کریمار این اے پی چھتر ڈسکا میں زیمنی الیکشن دس اپل کو ہی ہوگا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر کی انتظامات کو حتمی شکل دینی کی ہدایت سیکیورٹی کے لیے فوج کی خدمات حاصل کرنے کا بھی پلان ثابت ہو گیا جالی حکومت نے ڈسکا کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا صرف بھی الیکشن سے بات نہیں بنے گی الیکشن کمیشن کی عملے کے اغواہ کا حساب بھی دینا ہوگا مریم نواز کا ٹوی نون لیگی کارکنان کو مبارک بات مبارک بات دینا چاہوں گی میں این اے پی چھتر ڈسکا کو یہ کام ہے ابھی آپ کی ہے ہر اس شخص جو ووٹ کاس کرنا چاہتا تھا یہ پاکستان کی جیتویا میں یہ کو یہ لوگوں کو جو تنگ کیا گیا جو حراسہ کیا گیا میرا یہ میسج ہے کہ یہ کام اب دوبارہ سوچا نہ جائے عدالت عظمہ کا فیصلہ عوام کیجی ہلکے کے ووٹر مبارک بات کے مستحق ہیں ڈسکا میں شہیوں کو حراسہ کیا گیا اب کوئی دھاندلی پلان نہیں چلے گا نون لیگی امیدوار نوشین افتخار کی گفتگو ابھی بھی کانفیڈنٹ ہیں پہلے بھی کانفیڈنٹ تھے اور انشاءاللہ نون لیگ کو اس دفعہ دگنی لیڈ سے ہمارا آئیں گے ہمارے کپتان نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہار نہیں ماننے ہم حق اور سچ پہ کھڑے ہیں یہ فیصلے آئے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہم تے دل سے سپریم کورٹ کی عزت کرتے ہیں حق اور سچ کے ساتھ ہیں جد جوہر جاری رکھیں گے الیکشن چاہے کسی بھی تاریخ کو ہوں جیت کر دکھائیں گے علی اسجد ملحی کا دعویٰ عدالتی فیصلے کے خلاف کنٹینر پر نہیں چڑھیں گے اسمان ڈال کا رد دے امر مفتہ اسمائیل اہنے دو سون چاس کراچی سے الیکشن لڑنے کے اہل قرار سندھائی کورٹ کے الیکشن ٹربیونل نے تحریک انصاف کی درخواست مسترد کر دی ڈسٹریک ریٹرننگ افسر کی ضابط اخلاف کی خلاف ورزی پر امیدواروں کو وارڈنگ کورونا کی صورتحال تشویشناک برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا پاکستانی شہری وزٹ ویزے پر انگلنہ نہیں جا سکیں گے مسافروں کے لیے ہوتل میں دس روز کورنٹین لازمی قرار اخراجات بھی خود برداشت کرنا ہوگے پابندیوں کا اطلاق نو اپریل سے ہوگا کورونا کی تیسری لہت جاری محلق وائرس مزید تیراسی جانے لے گیا چوبیس گھنٹے کے دوران پانچ ہزار دو سو چونتیس نئے مریض ریجسٹرڈ ملک پھر میں چھے لاکھ اٹھتر ہزار ایک سو فینسٹ شہری متاثر ایکٹیف کیسز کی تعداد چھپن ہزار تین سو سن تالیس تک پہنچ گئی کورونا مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ اسپطالوں پر بوجھ بڑھنے لگا وینٹی لیٹرز بھر گئے سوات میں سو فیصد آکسیجن بیٹ زیر استعمال ملتان میں ستر فیصد لاہور میں سر سٹھ فیصد گجرابالہ میں ساتھ اور اسلام آباد میں پچاس فیصد وینٹی لیٹرز پر مریض موجود وزیراعظم کے مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابا راوان کا کرونا ٹیس مصفت خود کو گھر پر کرنٹینہ کر لیا علامات ہیں ذمہ داریاں گھر سے ہی ادا کروں گا عوام سے ماسک پہننے اور فاسطہ رکھنے کی اپیل کرونا کا پھیلا روکنے کے اقدام سندھ حکومت کا انٹر سٹی اور بینل صوبائی ٹرانسپورٹ بند کرنے کا فیصلہ ان سی او سی کو آگاہ کر دیا گیا پوری دنیا کرونا کی لپیٹ میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد اٹھائیس لاکھ چالیس ہزار سے تجاوز برازیل میں چاویس گھنٹے کے دوران مزید تین ہزار چھ سو تیہتر اموات امریکہ میں نو سو باون اٹلی میں پانسو ایک اور بھارت میں چار سو اٹھ سٹھ افراد جان کی باس ہار گئے پنجاب میں چینی پچاسی روپے کلوں میں فروخت ہوگی حکومت نے پرچون نرخ مقرر کر دیئے ایکس میل ریٹ اسی روپے فی کلوں سے زیادہ نہیں ہوگا نوٹیفیکیشن جاری چینی مافیا کے خلاف تحقیقات میں نئے کشافات سٹھا مافیا کی ملائشیا دوبائے برطانیہ اور یورپ میں اربوں کی بے نامی جائدہ دیں ایف وی اے کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے رابطے کا فیصلہ غیر ملکی سفارت خانوں کو تفصیلہ بھی فراہم کی جائیں گی ہمارا مقصد یہ ہے کہ فوری طور پر ہم جو ساؤت سیکٹیریٹ ہے جس کا ہم نے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کی مکمل فنکشننگ کریں اور اس کو بہتر سے بہتر طریقے پر چلائیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہتر فعل اور ایک اچھی ایڈمنسٹریشن ساؤت پنجاب کے لوگوں کو دیں اور اس میں جہاں جہاں پرابلم آئیں گی اس کو ہم ریڈریس کریں گے جنوی پنجاب کا معاملہ رول بیک کرنے کا تاثر غلط نوٹفیکیشن انسانی غلطی ہے وزیراعظم کے وعدے کے مطابق سیکٹیریٹ قائم ہو چکا پس ماندہ علاقوں کی ترقی اولین ترجیح ہے وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار کی پیس کانفرنس گورنر سیند عمران اسمائل سے ایمکیم کے تین رکنی وفت کی ملاقات باہمی امور پر تبادلے خیال کراچی ٹرانسورمیشن پلان کے تحت ترقیاتی کاموں میں سست روی پر تحفظات اپنی آواز سے پورے وطن کو جگانے والا عبدی نیند سو گیا لوگ گلوکاری کا ایک اور باپن جگر کے عارضے کے بائیس اسپتال میں زیرے علاج معروف گلوکار شوکت علی لاہور میں انتقال کر گئے پرستار سوگوار وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب سمیت مختلف شخصیات کا اظہار حسوس فن گلوکاری کے لیے منہوم کی خدمات کو خیراج عقیدت حکومتی کامیٹی کے مذاکرات پھر ناکام کوئٹہ میں سرکاری ملازمین کا پانچوے روز بھی دھرنا خواتین کی بڑی تعداد بھی شریک تنفاہوں میں پچیس پیسد اضافے کا مطالفہ فضائیہ فاج کے دنمیان تجربات کا تبادلہ کسیر الملکی اسکری مشک ایسیز میٹ دوہزار اکیشواری پاک فضائیہ کی بھرپور شرکت بھارت کی پھرتیاں بے سود آئی سی سی نے ورلڈ کپ کہیں اور منتقل کرنے کی وارننگ دے دی ویزوں اور ٹیکس چھوٹ سے متعلق زمانتی خط نہ ملا تو میز بانی سے محرون کر دیا جائے گا انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کا انتباہ موسیقی